موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام کاریس آف اسلام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے توہا ہودا سفیان یوسف آج ہم سب ایک بہت ہی خطرناک ٹاپک کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اور یہ ٹاپک اخلاق کے تعلق سے اخلاق یعنی کہ ہمارا بیہیوئر اخلاق کے تعلق سے ایک بہت ہی دینجرس چیز خطرناک چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں ہونی چاہیے بری چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بری میں کوئی چیز ہوتی ہے بہت بری کوئی چیز ہوتی ہے بہت بہت دینجرس ہاں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ایک ایسی آنگ سکھلے بچہ تو آنگ سے وہ جل سکتا ہے نا تو آنگ سے کھلنے چیز بات ہے بری بات ہے بری بات ہے تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کیونکہ آنگ اگر کسی کی سکن کو لگ جائے تو سکن کیسے ہو جائے گی بند ہو جائے گی پوری بلاک ہو جائے گی تو پتا چلتا ہے نا ایک بہت ہی خطاناک چیز ہے جو اگر ہمارے اندر ہو تو کیا ہوگا ہمارا وہ میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہمیں گیم کھیلیں گے انشاءاللہ تاکہ ہم اس ٹاپک کو اچھے سے سمجھ سکے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر مٹی موجود ہے اور ایک پلیٹ ہے جس میں آپ چاروں بچوں کے انیشیلز ہیں گیم یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے جس میں الگ 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 سائز کے ذرے پارٹیکلز سینڈ پتھر سب کچھ ہے موجود اس میں سے جو بچہ سب سے چھوٹی سی چیز چھوٹا سا حصہ ٹکڑا جو بھی سمجھ لیں میں آپ چھوٹا سا ذرہ نکال کے اپنے نام پر رکھے گا جس کا سب سے چھوٹا ہوگا وہ ہوگا پھر نا تو کبھی کبھار ہوتا ہے بڑی بڑی چیزیں لینے ہوتی ہے آج سب سے چھوٹی نکالنی ہے اوکے آئیو ریڈی تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سوہا سے یہ لیجے مٹی اور یہ لیجے رکھئے آپ کے نام کے سامنے چوز چوز جلدی نہیں ہے جلدی نہیں اچھے سے سیلیک کر کے دیکھ لو دیکھ لو اچھے سے دیکھ لو کیا لینا ہے آپ کو اچھے سے دیکھ کے آپ دالیے ایک چاہیے یہ کتنے سارے نہیں صرف ون اتنے سارے میں سے یہ ون ہے ادھر رکھو اوکے سیکنڈ ٹرن ہے ہدا کی اوکے ہدا یہ ہے آپ کے لیے مٹی سنبھال کے اپنے نام کے آگے یہاں پر رکھ دیجئے very good are you sure ٹھیک ہے تھارڈ نمبر ہے سفیان کا سفیان کو اپنے نام کے آگے اپنے سیلیکٹڈ ذرے کو رکھنا ہے سب سے چھوٹا جو آپ کو لگ رہا ہے وہ رکھئے ایک ہی چاہیے مجھے دس نہیں چاہیے اوکے ابھی ترن ہے یوسف کی اور لگتا ہے کامپیٹیشن بہت تف ہو رہا ہے یوسف take your time سیلیکٹ کریے کون سا ذرہ آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے انشاءاللہ دکھنا بھی چاہیے کچھ ایسا نہیں کہ ہے یہاں پر ہے کچھ تو ہے لیکن دکھی نہیں رہا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے دکھنا چاہیے انسانی آپ ہوں اوکے اچاروں یہاں سامنے ہمارے ہے موجود اور میں تو سوچ رہا تھا magnifying glass لانے کی ضرورت پڑے گی لیکن دیکھنے کے بعد clearly دکھ رہا ہے کہ سب سے چھوٹا ذرہ ہے یوسف کا اس کے بعد ہے سفیان کا اس کے بعد ہے حدا اور اس کے بعد ہے سوہا آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں ایک نظر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس گیم کی وینر ہے یوسف اور انہیں ملتا ہے ایک چھوٹا سا price لیکن آپ سب بچوں نے بھی کوشش کی اور کوشش کھانے کے لئے آپ کو ملنے والی ہے اے کے پینسل اب ہم آگے بڑھتے ہیں پہلے بات یہ ہے کہ آخر میں اس گیم میں مقصد کیا تھا میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہتا پہلے آپ حدیث سنیے اور سننے کے بعد بتائیے کہ وہ حدیث میں اور اس گیم میں کیا کنیکشن ہے یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كانا فی قلبہ مذقال ذررت من قبر وہ شخص جنت نہیں جائے گا جس کے دل میں مذقال ذررت چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کبرن تکبر ہے گھمنڈ ہے ایرگنس ہے وہ شخص جنت نہیں جائے گا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اب بتائیے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا تھا اس گیم سے آپ اسے کون بتائے گا جی کہ جو سب سے چھوٹا ہے اس کے برابر بھی اگر تکبر کوئی لے کے جاتا ہے اگر مر جاتا ہے تو وہ جہانم میں داخل ہوگا ہوگا ہی ہوگا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا ذرہ جو یوسیف نے سیلیک کیا اس سے بھی چھوٹے ذرے ہو سکتے ہیں اگر اس سے بھی چھوٹا کوئی ذرہ ہو وہ چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر گھمنڈ ہے گھمنڈ مالے میں تکبر کیا ہے اپنے آپ کو powerful سمجھنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر ہے کیا نہیں ایرگنس تکبر کی کیا میننگ ہے وہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے لیکن اتنی سے بھی تکبر اگر دل میں ہو تو کیا ہوگا وہ شخص جنگ نہیں جائے گا اور سکولرز نے اس بارے میں بتایا کہ اگر اس کا تکبر یہ درجہ کا ہے جس وجہ سے اس نے اسلام کا انکار کیا اللہ کا انکار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کیا تو پھر تو وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا اور اگر اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر ایسا ہے جس کی وجہ سے اس نے کسی بھی انسان کے ساتھ گھمنڈ والا معاملہ پیش کیا تکبر کے ساتھ پیش آیا تو وہ شخص جہنم جائے گا لیکن اتنے تائم کے لئے جتنے تائم کے لئے اتنے تکبر اور گھمنڈ کی سزا من جائے جائے گا ضرور جہنم کی آنگ اس کو چکھنی پڑے گی ضرور کیونکہ تکبر کرنے کے بعد جہنم کی آنگ کمپلسری ہو جاتی ہے اگر کسی انسان کہنا تکبر ہو اور وہ اللہ سے معافی نہ مانگے مرنے سے پہلے وہ گھمنڈ کے ساتھ وہ مرتا ہے تو کیا ہوگا اسے جہنم کی آنگ چکھنی ہی پڑے گی اسے جہنم کی آنگ میں جانا ہی پڑے گا لیکن اگر مومن ہے ایمان والا ہے اللہ پر ایمان ہے لیکن اس نے گلتی سے تکبر کر لیا اس نے تکبر کر لیا تو اسے سزا ملے گی لیکن سزا کے بعد میں وہ جہنم کی آنگ سے نکالا جائے گا اور لاسٹ میں جنت پہنچے گا لیکن کون جہنم جانا چاہتا ہے تھوڑی در کے لئے جہنم جائیں گے چلے گا نہیں تھوڑی سی در نہیں تھوڑے سال کے لئے کچھ مہینے کے لئے کچھ دنوں کے لئے کچھ سیکنڈ کے لئے برداشت ہوگا نہیں تھوڑی در کے لئے برداشت ہوگا جہنم کی آنگ آپ کو تھوڑی سی آنگ چلے گی تھوڑی در کے لئے نہیں تھوڑی در کے لئے آپ کا ہاتھ آگ میں دالتا چلے گا تو جہنم کی آنگ تو دنیا کی آنگ سے کتنی پاورفل آگ ہیں ہاں تو میرے پیارے بچوں اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ تقبر کیا چیز ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے ایک شخص نے پوچھا اللہ کی حسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو اگر پسند ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور پسند ہے کہ اچھے جوتے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے مطلب ہوتا ہے اچھے کپڑے پہنے تو کیا یہ تقبر ہے گھمنڈ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تقبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی پسند کرتا ہے مطلب آپ خوبصورت کپڑے پہنے اتنا اچھا کرتا پہنے ہو ماشاءاللہ اتنی اچھی ٹوپی پہنے ہو آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہنے ہو تو یہاں پہ یہ کیا پہننا تقبر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ خوبصورت ہے اللہ کو خوبصورتی پسند ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس کے بندے پہ دکھائی دیں اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکبر یہ ہے کہ کوئی حق کا انکار کرے حق کا حق بات ہے نا سچی بات صحیح بات سچی بات اس کا انکار کرے یہ گھمنڈ ہے یہ تکبر ہے کہ صحیح بات دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے نہیں میں نہیں مانو گا یہ کیا ہے تکبر گھمنڈ ہے یہ کیا ہے زور سے بولو تکبر کیبر کیبر ایرامک میں کیا بولتے ہیں یہ کیا ہے تکبر ہے تکبر یہ ہے کہ حق بات کو انکار کرے ریجیکٹ کرے آدمی اور لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو حقیر کا مطلب مانو ہے اپنے سے چھوٹا سمجھے تم 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 میں بات اچھاؤں وَغَمْتُ النَّاسِ وَغَمْتُ النَّاسِ انہا لوگوں کو حقیر سمجھے لوگوں کو کیا سمجھے حقیر تم لوگ تم مجھ سے چھوٹے ہو جیسے ابلیس نے کہا آدم علیہ السلام کے بارے میں ابلیس نے کیا کہا لیکن انگلیس میں گھمنٹ تھا تکبر تھا تو میرے بچوں تکبر اور گھمنٹ ہونے چھوٹا 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 میرے اندر ہے تقبر مجھے لگتا ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور وہ چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دو وہ چیز کو اپنے اندر سے ختم کر دو کیوں کیوں کریں گے اللہ کو پسند نہیں ہے اور کیوں کریں گے اگر ہم لوگمنٹ کریں گے تو جانم کیا کریں گے جانم کیا میں جانا ہے کیا نہیں جانا ہے تو اسی لئے نہیں کرنا ہے نکال دو میرے بچوں اپنے اندر تقبر اگر ہے تو اسے نکال دو انشاءاللہ نکال دیں گے بطاقت لگیں کے بعد اس سؤلree nobody why they not اینو Grove اگر زیادہ ہے آب شي competitive اس سے پ pleas اس کو گھمند جب کچھ زیادہ ہے پیسہ کچھ اس سے زیادہ ہے پیسے والوں یہ گریب ہے کسے پیسے والوں نے اللہ نے بنایا آپ کو بتائے بہت زیادہ پیسے والا شخص تھا بہت زیادہ اور اسے بہت غمن تھا اپنے پیسوں پر کون تھا وہ کم بتائے گا کیا نام تھا اس کا دجال نہیں ابلیس ابلیس فیرون اور سجو قارون قارون سورے قصص میں ابراہ ابراہ بالکل صحیح طاقت کا غمن تھا کیا ہوا اس کا وہ اور اس کی فوج ختم ہو گئے ہاں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قارون کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے سورے قصص میں سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر سیونٹی سکس اس میں آتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ مال کی صرف چاویاں اٹھانے کے لئے بہت سارے لوگ لگتے تھے بہت سارے لوگ فزن اٹھا کے جا رہے ہیں کیا یہ چاویاں ہیں سوچو خزانہ اس کا کتنا بڑا تھا ہاں اور وہ کہتا تھا انما اتیتو على علم اندی یہ مجھے دیا گیا ہے کیونکہ میرے پاس بہت نولج ہے کیوں دیا گیا ہے میرے پاس بہت نولج ہے نولج اگر ہے تو کسی دی ہوئی ہے اللہ کی اسے احساس ہونا چیئے کیں نہیں ہونا چیئے تھا کیا آپ کے پاس نولج ہے تو کس کا دیا ہوئا ہے اللہ کی تو علم کے تعلق سے تقبر کر سکتے ہیں میرے پاس ناللج ہے کر سکتے ہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے ہیں تو اسے کیا کہنا چاہتا ہے یہ جو مال ہے نا اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے میں اللہ کے راتے میں خرچ کروں گا میں نیک کام کروں گا یہ کہنا چاہتا تھا لیکن اس نے کیا کہا یہ میری ناللج کی وجہ سے ملا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا سزا دی معلوم ہے آپ کو قارون کو بچوں آپ کو معلوم ہے قارون کو کیا سزا ملی اس کے گمن کی وجہ سے اس کے تقبر کی وجہ سے کیا سزا ملی فَخَصَفْنَ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھسا دیا زمین کے اندر دھسنے ہیں ہمیں آپ سمجھے کہ یہ زمین ہے تو زمین کے اندر زمین کے اوپر ہوتے ہیں نا ہم لوگ تو اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا زمین کے اندر 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 چلا گیا یہ اس کی سزا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے اب زمین کے اندر دھسنے کی سزا اس کو ملی زمین کے اندر جانے کی سزا ملی اور اسے جہنم کی آنکھ کی سزا ملے گی اس کے تقبر کے وجہ سے کیونکہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تقبر ہے وہ جنت نہیں جائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر اس آیت کے تھوڑی آیتوں کے بعد آیت نمبر 83 میں قلقتدارالاخرت ہو وہ جو آخرت کا گھر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کا گھر ہے کونسا ہے گھر کا نام کیا ہے جنت الفردوج جنت کا سب سے اوچھا درجہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا گھر اس کے لئے بنایا ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے بڑائی ہوتی ہے بڑائی زمین میں اپنے آپ کو بڑائی باننے کے لیے وہ نہیں چاہتے اور زمین پر جو لوگ فساد نہیں چاہتے ہیں جو لوگ فساد چاہتے ہیں اور بڑائی چاہتے ہیں ان کے لئے جنت کا گھر نہیں ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں جنت چاہتے ہیں تو فساد نہیں کرنا ہے اور زمین میں کیا کرنا ہے بڑائی نہیں کرنا ہے تو بات ہی ہو رہی تھی کہ لوگ تقبر کیا وجہ سے کرتے ہیں سوفیان نے ایک صحیح ریزن بتایا کہ کئی سالے لوگ کس وجہ سے کرتے ہیں پیسے کی وجہ سے اور کس وجہ سے لوگ تقبر اور غمن کرتے ہیں بتائیے بچوں اب کوئی اور بچا بتاؤ پھر آپ کو چانس ملے گا کون بتائے گا آپ نے دیکھائے گا کسی کو تقبر کرتے ہوئے غمن کرتے ہوئے دنیا میں آپ سب بچوں کی چھوٹی سی لائپ کے اندر ابھی تک ایسا دیکھا ہے آپ نے کی نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھو ہو سکتا ہے دیکھیں دل کے اندر کی بات ہم لوگ نہیں جانتے لیکن ہم لوگوں کو پہچاننا چاہیے خود کو بھی بچانا ہے دوسروں کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ خود کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ بچائیں گے خود کو بچائیں گے بڑا جاننام کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے نہیں تھوڑی دیر لا دیر تھوڑی دیر جانا ہے نہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں جانا ہے نہیں اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے نہیں بانکل نہیں جانا ہے تو کیا کریں گے اس لئے اس لئے آپ کو جانتے ہیں دل کرتا حصلت معم wonder فقط ایک من قدمی باتیں اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہوں گا بڑا گھر صحیح جواب شوار کسی کے پاس بڑا گھر کوئی کسی کے پاس بڑا گھر ہوگا تو وہ سمجھتے کہ گھر چھوٹا ہے میرا گھر بڑا ہے اگر بڑا گھر عکتا ہے گناہ کا کام ہے نہیں بڑا گھر عکتے کوئی ایمان پیادر موجود سکتا ہے بغیر دھمن کے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کسی کے بس بڑا گھر ہے اور وہ کیا کہے یہ میرے رب کا فضل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میرا ہے میرا میری طاقت میری پلاننگ میرا پیسہ میرا دماغ میری اقل میں 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 اور کیا میں تم کہاں ناو تم کہاں ناو اللہ تعالیٰ کرام میں کیا فرمایا ہے مرحن زمین پر مرحن اقڑ کے مت چلو زمین پر اقڑ کے چلنا اقڑ کے چلنا اقڑ کے مت چلو انکا لن تخریق الاردہ تم زمین کو نہیں فار سکتے زمین کو فار سکتے ہیں نہیں والن تبلغ الجبال طول نہ پہاڑ تک تمہاری ہائٹ پہنچ سکتے تمہاری ہائٹ کتنی ہے پہاڑ تک پہنچ سکتے ہیں ماؤنٹ پیوڈجز کے برابر ایک انگلی دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھا ہے نہیں ہماری بڑی بڑی بیلڈنگ ہے ہمارے بڑے بڑے شہر دکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے اللہ تعالیٰ کہا تمہاری حیثیت کیا ہے انسان تم کیا پاہر جتنی ہائٹ ہے تمہاری تو کچھ بات تھی پھر بھی لیکن وہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم لوگ تقبر کرے ہم لوگ ہے کون ہم لوگ چھوٹے سے انسان ہیں اللہ تعالی نے ہمیں چھوٹی سے بڑی دی ہے تو ہمیں کوئی چیز پر تقبر کرنا چاہیے نہیں تو کسی کے پاس باڑا گھر ہے یا کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے یا اچھے جوتے پہن رہا ہے یا اچھے سے توئیز ہے آپ کے پاس تو تقبر ہوا یہ کیا ہے تقبر ہے نہیں یہ تقبر نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھو سامنے والے کو حکیر بتاؤ ہاں وہ غمت الناس وہ غمت الناس لوگوں کو حکیر بتاؤ کیا ہے یہ تو تقبر ہے ہے نا تو تقبر میں اور مثال دیجے لوگ کیوں تقبر کرتے ہیں گلز بتائیے سوچو سامنے آپ کو بتا دیں گے سامنے آپ کو بھی سوچو آپ کو بھی سوچو یہ کوئی جیادہ سٹرونگ رہتا ہے کوئی کون جیادہ سٹرونگ رہتا ہے اور تو کوئی ویک ہے بلے تم کیا کروں گے جیادہ کوئی جنگ کی ہے جو کیا کنگ administr其یگی ہے آراء جیادہ جب آپ کو ب Blend وہیں اچھا رہے ہیں اور آپ کو deflattی رہا تھا کسی کے پاس کھانے کے لئے کچھ اور کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس اتنぉru کھانا میری امی نے دیا ہے اس کیا ہے میرے پاس اتن ، جب میرے پاس اتنہا auک lidt مavoir و سال مگر co 화가 ہے کیوں دائیں ؟ نہیں نہیں اneo*** اب میں کسی کو زیادہ پڈا ہے میرے پاس propaganda ہے آپ نے کچھ نہیںです مجھے اسے ج Veterans میں جانتے ہو یہاں ہے نای ہے کہ میں کچھ نہیں معلوم ہے ایسا بولنا چاہیے نہیں اور میں بول رہا تھا پوائنٹ کر رہا تھا آپ لوگ انشارت نہیں سمجھ لاتے کچھ لوگوں کو بیوٹی کا ہوتا ہے ہاں کوئی کچھ لوگوں کو بیوٹی کا ہوتا ہے تاس اترائی دارج میں کوئی بیوٹیفل گال ہے اس کو لگا ہے میں بہت بیوٹیفل ہوں یہ اسی ہے تو اس کیلے تکابر allowed ہے ہاں نہیں ہاں کوئی بیوتیفل ہو تو ریالی ہوں تو تو بیوتیفل ہوتا ہے نہیں بیوتیفل ہوتا ہے نہیں کون بولا ہے کہ کوئی شخص بیوتیفل ہوتا ہے نہیں بھی کار سکتے اور تم کیا بولا ہے تو تکبر کر سکتے ہیں نہیں نہیں اس لئے آپ کو کیا لگ رہے ہیں ماشا اللہ سب بچے اتحان دیجئے تکبر کسی بھی حال میں کارے تو گئے کارے تو گئے دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے ایک حدیث ہے بخاری اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک شخص اچھے کپڑے پہن کر کے چل رہا تھا تو اس کے اندر تو جب وہ نفس ہوں وہ خود بہت اچھا لگنے لگا اسے وہ خود بہت اچھا لگنے لگا بہت اچھا لگنے لگا اور بال بھی اچھے سے بنایا تھا بال بھی اچھے سے بنایا تھا کپڑے بھی باچھے پہناوا تھا اسے وہ خود بہت اچھا لگ رہا تھا تو وہ اکڑ کے چلنے لگا اکڑ کے چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اسے سزا دی کہ وہ شخص زمین کے اندر دھسا گیا گیا زمین کے اندر دھس گیا زمین کے اندر چلا گیا وہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تک وہ اندر جاتا رہے گا جاتا رہے گا جاتا رہے گا یہ اس کی سزا ہوگی قیامت کے دن تک اور قیامت کے دن جب آ جائے گا اور حساب ہوگا حساب کے بعد میں جن کے دل میں تقبر ہوتا ہے وہ کہاں جائیں گے جہانم میں تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے پتا چلا کہ وہ قارون وہ بھی دسائے گیا تھا اور یہ شخص یہ بھی زمین کے اندر دسائے گیا اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے میرے بچوں یہ چیز آپ کے اندر اگر ہے تو اسے نکال دو اور شکر کر اللہ کا اللہ کے احسان کو مانو اللہ کے احسان کو مانو انشاءاللہ اور جب کوئی انسان شکر گزاری کرتا ہے تو وہ انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے وہ انسان بہت اچھا ہو جاتا ہے آپ کو کیسے لوگ پسند ہیں گھمند والے لوگ پسند ہیں تقبر والے لوگ پسند ہیں جن کی ناکھ اوپر ہوتی ہے جو اکھڑ کے چلتے ہیں اور سورہ لکمان میں آتا ہے سورہ 30 آیت نمہ اٹھا وَلَا تُسَائِرْ خَدَّقَ لِنَّاسِ اپنے گال کو لوگوں سے فلا کے مت رکھو گال فلا کے رکھتے ہیں معلوم ہے تقبر والے لوگ تھوہا ان کا موہ فلا ہوا ہوتا ہے مطلب ایسا نہیں کسی کا نیچرلی بھی ہو سکتا ہے کوئی موٹا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اسے موٹا بنایا تھوڑا لیکن تقبر والے لوگ ان کی سٹائل ہی ایسی ہوتی کہ دیکھتا ہا ان کا تقبر ان کا سٹائل میں کیا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موہ فلا ہوا رکھتے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کریں گے میں کیوں کر کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جاؤ ایسا نہیں کرنا ہے کرنے کے بتا رہا ہوں نہیں کرنا ہے تو بچوں اگر اللہ نے آپ کو نوازا آپ کو شکل و سورت اچھی دی مال و دولت دی پیسے دیے کپڑے دیے علم دیا تاکت دی تو آپ گھامان کریں گے نہیں کریں گے اور نہیں دیا تو کریں گے نہیں اور نہیں دیا تو کریں گے نہیں دیا تو کریں گے نہیں دیا تو بھی نہیں کریں گے اگر کسی کے پاس نہیں ہے پھر وہ گھامان کر رہا ہے کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ گھامان کر رہا ہے تو یہ بری بات ہے اور اچھی بات ہے یہ تو اور بری بات ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا اور ان تین میں سے ایک وہ شخص ہے وہ آئلن مستقبیرن جس کے پاس غریب ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی غورن کرتا ہے تو غریب کیوں وہ غورن کرنا چاہیے امیر کو غورن کرنا چاہیے امیر کو غورن کرنا چاہیے دونوں کو نہیں کرنا چاہیے دونوں کے لئے غلط ہے کسی کے لئے نہیں کرنا ہے یاد دکھو دنیا میں جینے گا سب سے اچھا طریقہ ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ نہیں کرتے تھے ہمبل تھے مطلب ان کے اندر توازو تھا ان کے اندر یومیلیٹی تھی اپنے آپ کو چھوٹا بناو اللہ تعالیٰ کو اچھا اٹھائے گا یہی رادے کے ساتھ یہی تعلیم کے ساتھ آج کے اپسوڈ یہی پر ختم ہوتی ہے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرم قابل اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی